ہیلو فرنس سواغت کرتی ہوں آپ سبی کا ستمبر سرپی کلاسز میں فرنس آپ کی دوپیہ گیارہ بجے بھی بالوکاس کی کلاس ہوتی ہے اور آپ کی یو پی ٹی زی ٹی اور پی زی ٹی میں جو میم پانڈ والوکاس کا آپ لوگ اند دیکھا کر دیتے ہیں یو پی ٹی زی ٹی کی کلاس آپ کی شام چار بجے اور یو پی پی زی ٹی کی کلاس شام سات بجے چلتی ہے اور آہ دس بجے بھی آپ کی کلاس چلتی ہے مورننگ میں سارے سات پھر گیارہ بجے شبہ اس کے بعد آپ کا شام کو چار بجے پھر آپ کی شام کو سات بجے پھر رات دس بجے پانچ لائف کلاس چلتی ہے اور ساری آپ کی بینیفٹ کے لیے سب کلاس اٹینڈ کیا کریں چلے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس دیکھئے آج جو ملو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بالوکاس پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کا جو ٹوپک ہے اوشکتہ و چھت اس کو پڑھیں گے اور بالوکاس کیا ہوتا ہے اس کی پرباشہ آج کی کلاس میں دوپائے گیارہ بجے والی کلاس میں میں نے پڑھا دیا ہے تو دیکھتے ہیں بالوکاس کی اوشکتہ و چھت دیکھیں بالوکاس کی کیوں ہمیں جبوت ہوتی ہے اور اس کی چھت کون کون سے ہے ایریا کون کون سے ہے وہ تو اس کو ہم جانیں گے اگر آپ کو میری لائف کلاس اٹینڈ کرنی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو میری لائف کلاس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور آپ میری لائف کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں پہلا ہے بالوکاس کے سوہبھاو کو سمجھنے میں ساہیک دیکھیں جو کیا ہوتا ہے ڈیفرن 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 آئیو کے آئیو اس طرح پہ بالکوں کا جو کے بیوار میں کون کون سے پروتن آتے ہیں ان پروتنوں کی کیا کارن ہوتے ہیں ان کا کیا پروتا ہے یہ سب کون بتاتا ہے یہ سب ہمیں بالوکاس بتاتا ہے اور اس لئے ابواوک ادھیاپک بال ندیشک جو ہوتے ہیں بال منو ویجیان کے ادھیان سے آدھک آئیو کے بالک کے بیوار کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو بالوکاس کے ادھیان کے دورہ ہمیں بالک کے جو سبھاؤ ہے اس کو سمجھنے میں سہیتہ ملتی ہے بالکوں کی سکچہ میں سہیتہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ بالک کی شارک امب میں کتنی مانسک آئیو رکھتا ہے اسے رکھنی یا اسے رکھنی چاہیے یا کسی بالک کی مانسک آئیو کیا ہے اس کا پتہ بال وکاس کے دورہ ہم لگا سکتے ہیں اسی کے انصار اس بالک وشیز کی سکچہ کی ویوستہ میں کیا ملتی ہے سہیتہ ملتی ہے کچھاؤں کے پاٹکرم کے ندھارن میں شاہیتہ ملتی ہے کس کچھا میں کتنی مانسک آئیو ہوتی ہے اسی کے انصار پاٹکرم ندھارن کیا جاتا ہے بیوین اوستہوں میں بالک کی گراہی شکتی کتنی ہوگی اسی کے انصار پاٹکرم کیا کریں گے ہم ندھارن کریں گے کتنا یعنی بچہ گرہنگ کر سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے بالکوں کے سکچہ میں سائق ہوتا ہے بالک کے وکاس کو سمجھنے میں سائق پتے کے بالک وکاس کے کچھ وشیش نیموں کے انصار ہوتا ہے پتے کے بالک اس کا وکاس کچھ نیموں کے انصار ہوگا کچھ وشیش وکاس میں پروتن آتا ہے ان کے بارے میں کون بتا آتا ہے بال وکاس جس سے ہمیں گیات ہوتا ہے کہ کسی وشیشت امب میں بالک کا جو بہوار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جس سے بالک کے وکاس کو سمجھا جا سکے بالک کے وکاس کو سمجھنے میں سائق تو کیا ہوتا ہے کہ بال وکاس بالک کے وکاس کو سمجھنے میں سائق ہوتا ہے بالک کے وکاس میں کون کون سے تت پرباویت ہوتے ہیں وہ کس پرکاہ پرباویت کرتے ہیں اجھے تو جو وکاس ہے پرسنالٹی کے وکاس کے لئے کون کون سے تت انپورٹنٹ ہے اس کے ایسا اس کا واتہ ورن ہونا چاہیے ان سب کی جانکاری کون دیتا ہے ان سب کی جانکاری جب بال وکاس کا ادھین کریں گے تب ہی میرے گی اس کے ادھین سے وقتیت وکاس میں ہونے آلے جو کرم میں پرباویتن ہیں ان کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں بالک کے بہوار نیانتر میں سائق بالک ہے اس کے بہوار نیانتر میں سائق ہے پرتیک بالک اپنے بہوار سمندی کو سمجھ سائق اپند کرتا ہے جو بالک ہے وہ اپنے بہوار سمندی کو سمجھ سائق اپند کرتا ہے انہیں نیانتر کرنے انہیں دور کرنے میں بال منو ویجیان کیا ہے بہت سائق ہے کیونکہ بالک کے بہوار ہے جو بالک وہ بہوار کر رہا اس کو سمجھنے میں سائق ملتی ہے اس بہوار کو ہم سمجھیں گے اور جو اس بہوار میں کمی ہے اس کو ہم دور کریں گے تو بالک کے بہوامی نینتر میں ساہتہ ملتی ہے بال نیدیشن میں ساہتہ بال نیدیشن میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں ماتا پتہ ادھیاپک بال نیدیشک جو کی بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے نیدیشت کرتا ہے کیا ہوتا ہے کہ بچوں میں جو ماتا پتہ ہیں ادھیاپک ہیں بال نیدیشک ہیں جو کی بچوں کو آگے بڑھانے میں کیا کرتے ہیں نیدیشت کرتے ہیں بال وکاس ان کی مدد کرتا ہے بالتواربوکار سکھاتا ہے جو بیوین پرکار کے بالکوں کے ساتھ بیوار کرنا چاہیئے انہیں کس پرکار کی بیوارک سکھا دینی چاہیئے جو آگے بڑھنے میں کیا ہو سہائق ہو سکھی پروارک جیون میں سہائق جو اب بچے چریتوار اچت وقتت والے ہوتے ہیں بچے جو ہیں اچت وقتت والے چریتوار ہوتے ہیں تو ماتا پتا اور پرواز سکھی اور پرسند رہتا ہے بار مونو ویجیان کے جو عدن سے ہمیں گیات ہوتا ہے کہ بارلک میں اچھت بہوا اتپن کر کے ہی پروارک جیون کیا کیا جا سکتا ہے سکھی بنایا جا سکتا ہے جو پروارک جیون ہے اسے ہم سکھی بنا سکتے ہیں اب یہ ہم نے جان لیا کہ بار ویقاس کے شکتہ کیوں ہوتی ہے اب ہم لوگ جانیں گے کہ بار ویقاس کے کون کون سے ایریا ہے مطلب کون کون سے چھت ہے یہ بھی جانا انپورٹن ہے تو دیکھیں بار ویقاس بارلک کی سمپور جیون کا عدن کرتا ہے یعنی جو بار ویقاس ہے چارڈ اولیمنٹ ہے بارلک کی جو سمپور جیون ہے اس کا عدن کرتا ہے اس کا ویسے اچھت ہے جو ہے وہ گروہ وستہ سے لے کر یوہ وستہ تک کی سبھی عوستہوں کی سبھی پہلوں کا عدن ہے اس کے عطیق ان کے چھت کے انترکت بار ویقاس کو پرباوت کرنے علی تتو سدھانتوں کا عدن ہے اسے ہم دو بھاگوں میں باٹھ سکتے ہیں پہلا ہے کہ بار ویقاس کی بیوین عوستہوں کا عدن کرتے ہیں ہم لوگ بار ویقاس کے چھت میں اور بار ویقاس کی بیوین پہلوں کا عدن کرتے ہیں تو بار ویقاس کی بیوین عوستہوں میں کیا وشیستہ ہے کیا افگون ہے اس میں کیسا وکاس ہوتا ہے ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں پھر دوسرا چھتے بار وکاس کے بیوین پہلوؤ کا دیا تو بالک کے وقتیت کے سمس پہلوؤ کا وکاس گربہ وستہ سے لے کر سیسا وستہ میں نہیں ہو پاتا کیا آپ سمجھو کہ جو بالک کے وقتیت کے سمس پہلوؤ کا جو ڈبلیمنٹ ہے آپ سمجھو گربہ وستہ سے لے کر سیسا وستہ میں ہو جائے تو ایسا نہیں ہے جیسے جیسے وہ پریپک اوستہ کی اور بڑھتا ہے اسی پرکار وقتیت کے پہلوؤ کا وکاس ہوتا ہے بال وکاس کے جو بیوین پہلوؤں ہیں اس پرکار ہے پہلا ہے شارک وکاس دوسرا ہے گیاتمک وکاس مانسک وکاس سمجھگاتمک وکاس بھاسا وکاس سماجک وکاس ناتک وکاس چارتک وکاس سندراتمک وکاس دھامک وکاس اسمتی کا وکاس پردیوہ و کلپنا کا وکاس افدان روچی کا وکاس چنتر روچی کا وکاس کھیل کا وکاس زکتت کا وکاس واتا ورن و بالک بالکو کے ویکتت بھیونتاؤں کا ادھیان بالک بالکاؤں کا مہپن بال ویوائے و انتکریا سمایوجن سمندی سمجھ سا وششت بالکو کا ادھیان یہ سب بال وکاس کے بھیونت پہلیوں کے ادھیان کے چھتر ہیں ان سب ہی پہلو یعنی یہ چھے تھے ان کو ڈیپلی میں ایک ایک کر کے پڑھیں گے یہی سے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو آپ کو سب کچھ کمپلیٹ کرایا جائے گا اس میں تو آج کا یہ ٹاپک تھا کہ بال وکاس کی افشکتہ کیا ہے اور بال وکاس کے آپ کے چھے تکیا ہے جس میں ہم لوگوں نے جانا کہ بال وکاس کی جو افشکتہ ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور جو بال وکاس کی ایریاں ہیں وہ کیا ہیں تو ایریاں کو دو بھاگو میں باتا گیا ہے ایک میں ہم بال وکاس کی جتنی بھی عوستہ ہے یعنی جب جو گربہ عوستہ سے لے کر جو پرونہ عوستہ ہے وہاں تک ہی ساری عوستہوں کا ادھیان کرتے ہیں اور دوسرے میں ہم لوگ جو بال وکاس کے جو پہلو ہے سارک مانسک سمجھے گا اتماک بھاسا کے سماجی کنیتی ان سب کا ادھیان کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ یہ کلاس فینش ہوتی ہے رات دس بجے ہم لوگ جو پڑھیں گے اس میں ہم لوگ بال وکاس کی ادیش اور مہتو پڑھیں گے آپ کی یہ کلاس بھی ہوگی کیونکہ بال وکاس کے لئے بہت ہی میسج آ رہے تھے کہ میں ہم بال وکاس کمپلیٹ کرا دیجئے تو رات دس بجے چلی کلاس جو دیکھئے گا آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے نیکس کلاس میں دھنیواد